نیازہ قرآن بھی وہاں یہی کہہ کے چلا جاتا ہے کہ فاتر السماوات والارب مدیع السماوات والارب کہ وہ جو کسی پہلے سے موجود شدہ مسالے کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لے آئے یہ اس کا پلان ہے اور اس طرح سے یہ آگے بعد چلی ہے اور وہ کہتا ہے آگے بعد چلاؤ تم اس کو چھوڑو اولہ الحق قوت اس کے پاس ہے اب یہ قوت اور اقترار یہ کہتا ہے کہ تم اپنے سامنے اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا قول کس طرح سے الحق ہے قوت اور اقترار کیسے ہے کہا کہ اس کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دیکھو پھر ہوگا جیا یہ یومہ یونفخو فسور ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے قیامت کے لئے سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد مردے جی اٹھیں گے ٹھیک ہے میں نے از کیا کہ قیامت پر ایمان برحق ہے ہمارا مردوں کا جی اٹھنا اس کے بعد کی زندگی یہ تو جزو ایمان ہے جزو ایمان کیا خدا اور آخرت یہ ہیں بنیاد حقیقت میں ایمان کی یہ جو ہے کتاب اور اصل اور خلائق یہ تو اس مقصد کے ذرائع ہے حقیقت میں کہ خدا کے دیئے ہوئے قانون پر عمل کرنے سے انسان کا مستقبل سمر جاتا ہے یہ ہے کہ اس پہ تو ایمان ہے لیکن قرآن کی ہر بات قیامت کے اوپر اٹھا رکھنا اور اس دنیا سے اس کا تعلقی کوئی نہ رہتا ہے اس نے تباہ کیا ہے ہمیں حتیٰ اس کا اقتدار جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں عملا نفخہ کے معنی ہوتا ہے تبانائی کسی کے اندر پیدا کر دینا اب بھی یہ جو پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں سانس نہیں آ رہا ہوتا ہے اس کے موں میں موں ڈال کے ڈابتے پھوک مارتا ہے اس سے پھر سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے زندگی پھر سے تو نہیں کہتے ہیں مردہ تو وہ ہوتا نہیں ابھی زندگی یوں کہیے کہ دارمنٹ بیدار ہو جاتی ہے اس کے اندر سے نفخہ کے معنی ہوتا ہے کسی میں تبانائی بھر دینا یہ جو سور کا لفظ ہے یہ سورت کے معنی پیکر ہوتا ہے قارم ہوتی ہے اس کی جمعہ ہے یہ سور کہ یہ جو پیکر آنے آب و گلتوں میں اب نظر آتے ہیں صرف چلتی پھرتی ہوئی یہ لاشیں یہ نظام قائم کرو ان کے اندر زندگی کی تبانہ یہ بھر جائیں گی یہ جو سورتیں ہی سورتیں نظر آتی ہیں کیا تیریں کہہ گیا ہے کبھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نساب کی باتیں ہیں کوئی کلاسس سامنے ہوں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ فارم کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اسٹو کا سارا فلسفہ اس کے اندر آ جاتا ہے ایک لفظ سورت کے اندر فارم کے اندر عزیز آنے مان جیسا آل حق کے اندر قرآن نے لیٹو کا سارا فلسفہ اس کی تردید کر دی تھی یہ فارم کا جو فلسفہ ہے رستو کا وہ ساری اس کے اندر لے آیا ہے قرآن جہاں جہاں یہ لفظ ہے میں سامنے لاؤں تو نظر آئے کہ قرآن کہہ کیا گیا ہے بہرحال یہاں تو وہ کہتا ہے کہ پیکرانِ آب و گل اقبال نے بھی یہ اطلاع استعمال کی ہے حلقہ گرد من کشید اے تے کرانِ آب و گل آتشے در سینہ دارم از نیاز آنے شما اے مٹی دے مادو کھاکے باکے ہو یہی اس کا تعریمہ ہوتا ہے کیا بات یہ کہہ گیا ہے یہ جتنے بھی یہ کوچ گر کہتے تھے ہمارے ہاں اصل میں وہ کوزہ گر کا بگڑا ہوا لفظ تھا مٹی کے برطن بنانے والا مٹی کے کھلاؤنے بنانے والے تھے اقبو پہ اڑیاں والیاں جب یہ آنڈیاں اگیاں جس شکل میں یہ مٹی سے یہ بنتی ہیں یہ ان کی فارم ہوتی ہیں یہ سور ہوتی ہیں سور ہوتی ہیں یہ یوں کہیے ہمارے ہاں یہ لفظ یوں بولا جاتا ہے اقبال نے کہا ہے کہ یہ کچھی مٹی کے بنے ہوئے کھگو کوڑے ہو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ کمہار یا یہ کچھ گھر پھر وہ آوی پکاؤنے میں نا آگ میں ان کو دباتے ہیں پھر وہ پختہ ہوتی ہیں وہ کیا یہ راہ ہے کہ اے کچھی مٹی کے بنے ہوئے پہ کرو آؤ میں کھڑا ہوں تم میرے گرد گرد اس طرح ایک کٹھے ہو جاؤ میرے سینے کے اندر ایک آگ ہے جو تمہاری کچھی مٹی کو پختہ کر دے گی اترت نے اس شخص کو بات سمجھنے اور اسے پھر سمجھانے کا انداز بڑا ہی عجیب عطا کیا یہ ہے یامہ ینفقہ سے سور یہ کٹھے پہ کر سورتیں فارمیوں تمہیں نظر آتی ہیں ان کے اندر زندگی کی طوانائیاں جس دن بھری جائیں گی صاحب اس نظام سے یہ ہوگا کس کا نظام ہے یہ آدم الغیب والشہادت کیا باتیں کرتا جاؤں الشہادت تو اتنی سی چیزی ہے جو تم صرف دیکھ ساتے ہو اتنی سی چیز چلتے پھرتے یہ سارا کچھ ان کے اندر پوٹنشیالٹیز کتنی ہیں چھپی ہوئی مزمر کتنی صلاحیتیں ابھی ان کے اندر ہیں تمہیں ان کا پتہ نہیں اسے پتہ ہے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو مزمر طوانائیوں کو مشہود بنانے کے لیے ان پہکروں کے اندر طوانائی کی پھوک پاری جائیں اسے قیامت موجود کہا جائے کہا آؤ رب العالمینی کے نظام کی طرف اور پھر دیکھو کہ مٹی کے مادو پھر کی بان جاندے ہیں بنا کے اس نے لکھا دیا تھا تاریخ آپ کو بتا رہی ہے دنیا کا کوئی تاریخ دان کوئی پلٹیکل کلاسفر سمجھ نہیں سکا کہ چند دنوں کے اندر ہی عرب کی قوم ہو گیا گئی تھی ہو گیا گئی تھی نفخے سے طور ہوا تھا وہ ان پہکروں کے اندر طوانائیاں بھوکی گئی تھی عالم الغیب والشہادت کے سکیم کے مطابق وہ جانتا تھا کہ کتنی طوانائیاں ان کی مشہود ہوئی ہیں کتنی ابھی مظمر ہیں چھپی ہوئی ہیں لیٹین ٹیمپ جنہیں پوٹینشیلیٹیز کہتے ہیں وہ پوٹینشیلیٹی کو ایکچولائز کرنا یہ ہے اس طرح اس کے لیے ہوتی کہتے ہیں یہ چیز ہو جائے گی کون کرے گا حوال حکیم الخبیر جانتا بھی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بننے کی صلاحیت ہے اور پھر حکیم بھی ہے کرنا بھی جانتا ہے علم بھی رکھتا ہے اور وہ طریق بھی جانتا ہے کہ جس سے یہ کچھ کیا جائے گا اس کے نظام کی طرف آئے کہا کہ یہ جو کش مکش ہے کہ انسانوں نے اپنے تصورات میں ایسی مورتیں گھڑ لی ہیں جن کو اپنی مرادوں کا ماؤہ و ملجا سمجھتے ہیں اور اس طرح سے انسانیت کے مقام سے بہت نیچے گر جاتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے تاریخ کے اور آکھ الٹ کے دیکھو یہ چیزیں بہت پرانے دور سے چلی ہوئے آپ کو نظر آئیں اور یہ کش مکش بھی کہ اس قسم کا پھر آنے والا بھی آتا ہے جو ان سے آگے کہتا ہے تم کن چیزوں کے سامنے اپنی انسانیت کی تضلیل کر رہے ہو یہ کش مکش بھی بڑی پرانی ہے اور اس کا وہ آغاز کرتا ہے محسوس شکل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب نمائع قرآن نے کیا ایک تو وہ کچھ چلتے پھرتے بزرگے خاندان سے نظر آتے ہیں اٹھو بچہ چالے پتر یہ کچھ کہنے والا باپ جیسے ہوتا ہے نا عبراہیم کا کچھ اس قسم کا تصور آتا ہے پہلا ٹکراؤ وہ کہنے لگا کہ وہاں سے ہوا اور کہاں سے بات شروع ہوئی خود اپنے گھر سے بات شروع ہوئی جس خالہ عبراہیم علیہ ابی ہے آذرہ خود اپنے باپ سے یہ چیز کہنے میں کئی دفعہ یہ ارزکار چکا ہوں کہ قرآن نے حضرت عبراہیم کی زندگی کو ہمارے لئے عصوہ کہا دو ہی شخصیت ہیں جن کا عصوہ کہتے جن کی زندگی کو پکارا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم کی زندگی کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک عصوہ جو ہے وہ ہندووں کے سامنے ہے وہ رام کا عصوہ ہے اسے وہ خدا مانتے ہیں کونسا کارنامہ ان کا ایسا تھا جی روائن میں پڑی کہ ان کا باپ بسرت بوڑا ایک جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے کہ کئی سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کہ رام کہلے کا لڑکا بڑا بہادر سجا یہ ولی آیت تھا وہ بیوی اس بڑے خاون سے ایک دن کہتی ہے کوئی کہ مجھے کوئی قول دیجئے عصوہ دیکھئے کیا بنتا ہے وہاں قول کے معنی ہوتا ہے کہ جو تم کہو گی میں مان لوں گا یعنی پہلے تو یہی بات آپ دیکھئے کہ اگر یہ عصوہ بنا دیا جائے انسانوں کے لیے کہ جو تم کہو پہ میں کر دوں گا شام تک ستیہ ناس ہو جائے قول دے دیا جی انہوں نے سیچی باتہ کر دوں گا بیوی نے کہا یہ کہ رام کو جلاوطن کر دو اور میرے بیٹے کو ولیات بنا دو اب قول دے چکے ہیں بڑے میرے رو رہا ہے کہ رام جیسا اکشاہ کیا ہے سلطنت اور وہ پبلک میں عوام میں بے حد حرد لذیذ دنیا جانتی ہے کہ یہ کل کو جب راجہ ہوا تو کتنی حالت بہتر ہو جائے گی ہمارے بڑا حرد لذیذ اس کو بتایا گیا ہے یا قول دے چکے ہیں اب خطرہ بھی نظر آتا ہے بیٹے کی طرف بیٹے سے بات کرتے ہیں باپ بھی رو رہا ہے بیٹا بھی رو رہا وہ یہ کہ میں کیا جھک مار بیٹھا بیٹے کے متعلق یہ تصور یہ کہ ماں باپ کی عطایت ہر حال میں فرض ہے اس لیے باپ جو کچھ کہے اس کے سامنے سر تسلیم کھانے تو رام نے یہ کہا کہ ہاں پیتا جی آپ قول دے چکے ہیں تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ آپ اس قول سے ہر جائیں میرا زندگی کا فریضہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اس شخص کا دسرت کے بیٹے کا کہ اسے انہوں نے رام کے معنی خدا ہے نا اسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان دا پتر بچان بندے دا بچا کاری نہیں سکتا واقعی نہیں کر سکتے حضورتہ کٹھائی کر سکتے کہ صاحب باپ کا حکم مانگے چلے گئے رام ہزار ہاتھ سال سے پرستش ہو رہی ہے پہلے تنقید بھی یہ کر رہے ہیں کہ غربے نے کہ کئی کی باپ کیوں مان لی اور وہ فریب دے گئے ان کو اور اس کے بعد ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اور ایک بیٹا یہاں بیدا ہوتا ہے آزر کے گھر میں کان تھا آزر تاریخ بھی اس دور میں دیکھئے بادشاہ یا راجہ ان کی اپنی احسید کچھ نہیں ہوتی تھی یہ جو چین پریست ہوتا تھا ہیڈ پریست روحت صاحب سے بڑا یہ ورچولی حاکم ہوتا تھا فران کی نہیں مانی جاتی تھی حامان کی مانی جاتی تھی جب اس نے دیکھا کہ مجھے شکست ہو رہی امروسہ کیا تھو تو اس نے حامان کو اپنے جنود کے ساتھ بلایا تھا وہ جنود نہیں لشکر ہوتا تھا ان کا بہت بڑی پوزیشن ہوتی تھی یہ آزر اس دور کا ہیڈ پریست آزر کا بیٹا تو آپ جانتے ہی ذراست میں یہ ساری چیز آ رہی تھی باپ اور اس کی پوزیشن یہ ہے اور اس کے ساتھ اتنے مقاد وابستہ نظر آتے ہیں اس بیٹے کو لیکن یہ بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے باپ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو ان مورتیوں کو اور پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو کیا ہو گیا تمہیں اور یہ ہے بیٹا جس کے لیے کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے رام کی زندگی میں اسوہ نہیں غلطی کرنے والا سوالی نہیں ہے کہ وہ باپ ہے یا دادا ہے یا بیٹا ہے یا چچا ہے حق کا حق ہے خواہ اس کو بیٹا کیوں نہ کہے باطل باطل ہے اصلاف میں سے کوئی بھی کیوں نہ کہا جائے اور یہاں تو مسئیبت یہ ہے کہ ایک اپنی باپ کا حکم نہیں یہاں سے لے کے تیرہ سو سال تک راستے میں جتنے ابھی کم بنا دیئے جتنے اصلاف بنا دیئے کتے نہیں ان کا ہمیں ان کے نام کی طرف کوئی منصوب ہے صاحب یہ چیز کیوں کر سلسے سالحین کا صاحب اتباہ کر رہے ہیں اصلاف کے راستے کیوں پر چل رہے ہیں یا فیک پیو مت مار دیندہ ہے کہ کروڑا ہی نہ نمینا چلے ہوئے ہیں اور وہ جن کے مطلق قرآن کہتا ہے جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان کی عقل ہوں نہیں ہو جائے کرتی ہے تو قوم کی یہ حالت اسی لئے ہوئی نہ کہ چالی رہے ہیں ان کے راستوں کے اوپر جن کی اصلوں قرآن کہتا ہوں تھی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے عزیز آنے من صوال ہی نہیں ہے نہ باپ کا بیٹے کے لیے نہ بیٹے کا باپ کے لیے یعنی جہاں تک زندگی کے معاملات کا تعلق اس کی لشون ماں کا تعلق اس کی جب تک بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اپنے معاملات کا آپ فیصلہ کرے ٹھیک ہے ماں باپ کے پاس ہو رہا ہے ان کی حضائیات کے مطابق سے چلنا چاہیے وہ ہی اسی خبر دیدی غاری کر سکتے ہیں وہ ہی اس کی نشوہ نماغ کے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اب یہ چیز کے ساتھ وہ بیٹا خود بیٹیاں پوتیاں والا اب اس کی بدقسمتی سمجھئے کہ وہ بڑا دور ہے چار پائی نہیں چھوڑتا تو اس کو اگر کہا جائے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ مانتا چرا جائے یہ ابراہیم جو اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو دیکھتے ہیں آپ اسی ابراہیم کے متعلق اب ہمیں پھر یہ بتایا جاتا ہے بخاری کریب کی یہ آجے کہ اپنے اس بیٹے کو شیر خات اسماعیم اور اس کی ماں کو بات یہ دوسری طرف نکل جائے گی وادی غیر زیزارہ میں جنگل میں چھوڑ آتے ہیں پانی تک بھی ان کے پاس نہیں کوئی بستی بھی نہیں بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں ان کو لٹھا کے بھاگتی بھاگتی اوپر بچاری جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہیں پانی ہے یہ بات چھوڑ گیا ہے پھر یہ اس کو تو چھوڑیئے آگے بات آتی جوان ہو گیا بیٹا یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے گھر میں آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں ہے ان کی بیوی تھی اس نے ان کی آتر مدارات کی لیکن یہ گھوڑے سے اترے نہیں جاتے ہوئے کہہ گئے کہ وہ آئے بیٹا تو کہنا کہ باپ تمہارا یہ کیا گیا ہے کہ یہ چوکٹ بدل دو چلے گئے بیٹے نے آکے سونا اور اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ باپ نے یہ جو کہا ہے چوکٹ بدل دو اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی کیا عصوہ ابراہیمی یہ ہے کہ یہ بیٹے پہ اس قسم کا حکم چلائے نہ کوئی وجہ نہ کوئی دلیل نہ کوئی قائدہ اب جو عصوہ ابراہیمی ہمارے فرم نے تو یہ آگیا ہے نا سینکنوں گھروں کے اندر جن زندگی جہنم بنی ہوئی ہے اچھی بھرے بستے راستے ہوئے کہ صاحب باپ نے کہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو ماں نے کہا ہے کہ اس کو میکے بیٹی جی یہ رو رہا ہے کہ صاحب بڑی ان کا زندگی ہے بڑی محبت پیار ہے آپ اس میں یہ سب ٹکڑا وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ صاحب عطائد فرض ہے ان کی کیا کیا جائے صاحب یہ روتے ہوئے عطائد عجیب چیز ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچا دی جاتی ہے یہ عصوہ ابراہیمی اور وہ آپ کے ہاں جو چاہفر بغل دو وہ روایت اس پہ عمل ہے آپ مسلمان پہ اس پہ عمل کس نہیں ہے اس لیے کہ بچپن سے ہی پہلا سبب جو وہاں پڑھایا جاتا ہے اب تو بہرحال ہمارے آنے علی اگلی نسل کو ضرورت ہی اس کی نہیں رہی پڑھایا یہ جاتا تھا کہ خطائے بزرگاں گریفتن خطاس یہ کیا جاتا تھا کھڑتے تھے ہاں خطائے بزرگاں گریفتن خطاس یعنی بزرگوں کی غلطی جو ہے وہ خطائے بزرگوں پہلے کہا ہوا ہے بزرگوں کی غلطی پکرنا جو ہے یہ خود بہت بڑی غلطی ہے چل خطائے بزرگوں کی تین خطاس قرآن اسوہ ابراہیمی کہتا ہے کہ باپ بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہوتم حسناماً آلِ حسان انی اراکا و قومکا فی دلال مبین میں دیکھتا ہوں کہ تُو اور تیری ساری یہ قوم جی ہے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر کلے جا رہے ہوتا ہے یہ ہے اسوہ ابراہیمی عزیزہ نے من بتمیدی نہیں ہے عدف لاکی نہیں ہے جو غلطی ہے اس کو غلطی کہنا ہے یہ کہا اس نے یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جو اسنام تھے وہ واقعی انہوں نے تراشی ہوئے تھے جیسے ہر قوم کے اندر ہوتا ہے بنیادی اعتبار سے عربی زبان میں سنم ایک تراشیدہ گت ہی کو نہیں کہتے ہر وہ جاظبیت جو آپ کو صحیح بات سے دوسری طرف لے جائے اسے عربی زبان میں سنم کہتے ہیں تو اس کی ایک محسوس شکل صرف یہ ہوتی ہے جسے آپ اتھر کا بدھ کہتے ہیں ہم نے اس بدھ پرستی کے متعلق تو یہ کچھ کہا کہ بدھ شکن ہی ہمارا فرید ہے لیکن بت وہی تو نہیں تھے جو سامنے توڑ دیئے گئے تھے عجیب عجیب انداز میں اقبال یہ باتیں کر گیا تھا برہم نے بغزن ہوئی گفت کرام تم گبی جب اس نے یہ محمود نے کہتے ہیں جو تاریخ میں کہ وہ سامناز کے بدھ توڑے تو برہم نے اس سے یہ کہا کرام تم ببی ذرا میری کرامت دیکھ تو کہ سنم شکستہ ہی اتھر کے بوتوں کو توڑ گیا ہے بندہ شدی آیاز را اتھر کے بوتوں کو توڑ کے آیاز کا ظلام دن گیا ہے میری کرامت ہے یہ کہ تیرے جیسے محض کو اتنا مشتق بنا کے رکھ دیا میں نے گفت کرام تم ببی کتھر کے بوت کوڑے سے سارے نکال دی وہ کہتا ہے کہ رحمد اکمال را در کعبہ اے شیخ حرام اسے کارے میں مت جانے دے اس لیے کہ ہر زمان دار آستین دارت قدازند دگر قواف کر رہا ہے قابل میں پھر رہا ہے ذرا اس کی آستین کو دیکھو اس کے اندر ہر دائرے کے وقت میں ایک نیا خدا ہوتا ہے یہاں پتھر کا خدا تو ایک رکھا ہوا تھا ایک ہی تھا کہا ہے یہ خدا می تراشد فکر ماہ ہر دم خدا بندے دگر یہ ہے وہ بودھ خانہ بلکہ بودھ خانہ نہیں کہ جہاں تراشے جاتے ہیں بودھ بودھ سازی کا کارخانہ ہر آن میری فکر ایک نیا بودھ تراشتی ہے رست از یک بند تا افتاد تر بندے دگر ایک جگر بندی سے کسی طرح سے نکلتا ہو تو دوسرے کے اندر امیز کے رہ جانتا ہے یہ کیفیت ہے آپ کے ہاں کی پوری امت مسلمہ کی اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے چودہ سو برس کہہ دیا تھا ہمارے حالات سے وہ خدا خبیر و بصیر کیوں نہیں واقف تھا کہ وَمَا يَوْنَوْا اَكْسُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اللہ بارہ بٹا ایک سو چھے تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثریت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اور مشرک کے مشرک رہیں گے اللہ فکر اصنامن آلِحَ اپنی جاذبیتوں کو اپنا خدا بنا کے بیٹھی ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ تُو اور تیری قوم کتنی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ایسا ہے یہ بات تھی جو انہوں نے یہاں سے کہی آگے ایک چیز بڑی عجیب و غریب آ رہی یہ حقیقت ہے کہ ایمان خود ایک کنوکشن کا نام ہوتا ہے کنوینس ہوتا ہے انسان لیکن اپنی کنوکشن کے لیے انسان کو ساری عمر دلائل کی ضرورت پڑتی ہے جتنا زیادہ علم ہوتا چلا جائے گا تو اتنے ہی زیادہ اپنی کنوکشن کی تعیید میں اس کو دلائل ملتے چلے جائیں گے یہ جو کنوکشن کی تعیید میں دلائل ملتے ہیں جو قیفیت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے اسے عربی زبان میں یقین کہتے ہیں یقین جس طرح سے پیدا ہوتا ہے یہ چیز کہ قائنات کا یہ خالق ہے جس کے قوانین تمام کارگاہ قائنات کی اوپر محیط ہیں ہر شئے ان قوانین کی زنجیروں میں جتری ہوئی ہے یہ بڑی بڑی محیط قوتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی بجائے خیش کچھ قوت نہیں رکھتی یہ خود اس کے قوانین کی قوتوں کے قابع چل رہی ہیں یہ ایک ایمان ہے اس ایمان میں یقین کی قیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے میں کہتا ہوں آج بیسویں صدی میں یہ جو بڑے بڑے فائنٹسٹ ہمارے ہاں کہتے ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے ہم نے مذہب ان کے سامنے پیش ہی ایسا کیا ہے جو توہام پرسکیوں کا مجموعہ ہے ورنہ ان سے پوچھئے کہ اس سے زیادہ کیسے چھے ہیں آج تک وہ جو یہ کہہ گیا ہے قرآن اس کنوکشن کے لیے یقین کیسے حاصل ہوتا ہے وَقَذَالَكَ نُرِي عِبْرَحِيمَ مَلَقُوتَ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عِبْرَحِيم نے پھر غور و فکر کیا کارگاہ کائنات کے مختلف اناظر کے اندر ہم نے دکھائے نُرِي عِبْرَحِيمَ محسوس چیزوں کو دکھانے کے لیے یہ کی لفظ آتا ہے محسوس چیزوں کو دیکھ کے غور و فکر کرنا ایک لفظ ہے اس کے لیے ان کے ہاں ہم نے اس طرح سے کائنات کے اندر جس طرح ہمارے قانون کی کہا فرمائی تھی اسے عِبْرَحِيم کو ہم نے دکھایا قاہے کے لیے دکھایا وَالَيْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ اس کو یقین حاصل ہو خدا کی ذات اس کی کار فرمائی کائنات میں اس کا نظام کس طرح چلتا ہے ایمان ہے اس میں یقین صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ کائنات کے ایک ایک گوشے کی اوپر آپ ریسرچ کریں تحقیق کریں اور اس کے بعد اس نسیجے پہ پہنچے کہ ربنا ما خلقت حاضبات اے ہمارے نشکون ما دینے والے تُو نے کارگاہ کائنات کے کسی ذرے کو بھی تخریبی مقاصد کے لیے پیدا نہیں دیا ہوا اس طرح سے یہ تین حاصل ہو ہم نے ان انبیاء کرام کو یا ان مسلحین کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ وائر سے زیادہ سے زیادہ اور یہ تصور ذہن میں آتا ہے مولوی نے تصور یہ پیدا دیا کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ یہ سائنٹس تھے بڑے بڑے مککر تھے بڑے بڑے ری فارمر تھے بہت بڑے پالیٹیشن تھے یعنی دین کی سیاست کے اعتبار سے فرما روائی یا جہاں باری اس کے بہت بڑے ماہر تھے یہ تصور کبھی نہیں آتا ان کے متعلق اللہ گالے تھے وہ اللہ گالے پھر یہاں جو ہمارے سامنے آنے لے مانکے کھانوالے ان کا بھی کچھ ایسا ہی تصور آتا ہے ذہن میں آپ غور فرمایے یہ ابراہیم کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے ملکوت السماغات والارد اجرام سلکی اور سماوی کارگاہ کائنات کے یہ گوشیں اس میں قانون کی کارفرمایی کس طرح سے ہو رہی ہے اس کا ہم نے مشاہدہ کر رہا ہے ابراہیم پھر وہ کس مقام پہ پہنچا قوم اس کی تھی ستاروں کو پوچھتی تھی چاند کی پرستش کرتی تھی سورج کی پرستش کرتی تھی یہ ہماری ہمسایہ قوم ہندو کسی قسم کی وہ قوم تھی وہ انہیں بھی یہ دعوت دیتے تھے کہ یہ ہے مابود اچھا اب یہ ہیں وہ چار آیتیں آتی ہیں جو کہا جاتا ہے ہم سے کے ساتھ روایات کی روح سے قرآن سمجھ میں آتا ہے ویسے آ نہیں سکتا یہ چار آیتیں سامنے رکھئے کوئی تفسیر قرآن نہیں اٹھا کے دیکھئے پھر اس میں دیکھئے کہ بھاند بھاند کی بولیاں گئے ہیں اور اس ابراہیم کا تصور کیا آپ کے سامنے اس کی روح سے پیش آتا ہے رضی اللہ علیہ السلام کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کچھ کیا ستارہ نکلا تو ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ ہے میرا رابط کہ ابراہیم جو گھر میں باپ سے یہ کہا ہے واقعہ کی ابتدائی اس سے ہو رہی ہے اور اس کا اپنا یہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ ستارہ نکلا تو اس نے کہا کہ ایسا یہ ہے میرا رابط پھر اس کے بعد فلمہ راہ کمرہ بازے کا تنکالہ حاضہ ربی چاند نکلا تو اس سے زیادہ روشن تھا اس نے اس کو معبود بنا دیا وہ تے سامنے مطا ٹیک دیتا ہے پھر اس کے سامنے فلمہ راہ شمسہ بازے کا تنکالہ حاضہ ربی حاضہ اکبر سوری نکلا تو اس کے سامنے اس نے مطا ٹیک دیا یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے خدا کے ایک نبی کا اس کے پیغمبر کا جو کھلا ہوا چیلنج ہے اس قسم کے شرک وہ کہتا ہے حاضر اس اس میں حسین اندازہ قرآن کا بات کرنے کا کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ ستارہ اس آسمان کے اندر کتنی بڑی چمہ کتنی بڑی دمک اس کی درخشندگی تابندگی اندازہ لگائیے اس کے سامنے وہ جھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جسے خدا بننے کا حق حاصل ہے یہ ہے ہمارا رب یہ ہے بڑا ابراہیم سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے کو نکلا ہوا ہمارا معبود ابراہیم کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیے انتظار کر لیں اور انتظار کے بعد فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا اُحِبُّ الْحَاسِلِينَ اور اس کے بعد اسے کہا کہ وہ دیکھئے وہ جو تمہارا رب تھا وہ کہاں گیا ڈوب دیا نہ ہوتا رہا تھوڑے شیف سے کے بعد وہ دوب گیا اور کہا کہ یہ کہو کہ جو ایک وقت میں نمودار ہو اور دوسرے وقت میں وہ خود غیب ہو جائے یوں مرنے والا کسی کا رب ہو سکتا ہے یعنی کیا انداز ہے باب کا کوئی لنبی چوڑی مناظر آنا بات سے نہیں کسی موروی کلاڑے کو کھڑا کر کے بتائیے ساری رات اور جناب دلیلہ دینگا رہا جائے اور ساری بےہدہ بعض اور بعض مناظرہ مناظرہ نبی کا طریقہ یہ نہیں مات رکیئے انہیں پتہ ہے کہ جہالت میں قوم ہے ایک ہی دلیلیں اس کے لئے ہوگی کہا کہ اچھا یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ میرا رب ہے سرہ بھیر جائیے یہاں بیٹھے ہوئے آسمان کے کارے کے متعلق اس دور میں دلیلیں کیا دیتے ہیں فَلَحْمَا عَفَلَا جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی رب ہو سکتا ہے کہ ہم اور تم اس وقت بھی موجود تھے جب یہ نمودھار ہوا ہم اور تم اب بھی موجود ہیں اور وہ نہیں رہا کم بختوں جو موجود ہے وہ اس کی پرستش کرے جو نائے موجود ہے اس وقت ہم سے بھی گیا گزرہ ہے وہ تو تھا ہے یہ ہے رب پھر چاند چڑھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت مہادے ہوتا ہے اس کی بڑی پرستش ہونی چاہیئے انہیں کہا دیکھئے کتنا چمکتا ہے کہا ٹھیک ہے حضر ربی اچھا یہ بات ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَعِلْ لَمْ يَحْدِنِي رَبِّي لَا كُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِبِينَ کہا کہ اگر ٹھیک بات ہے میں بھی تم میں سے ہوتا اور یہ ہدایت یہ رہنمائی مجھے نہ ملتی خدا کی طرف سے تو میں بھی پھر ہی نہیں کو خدا بنا لیتا جو آج نمودھار ہوتے ہیں کل کو ڈوب جاتے ہیں اور جا فَلَمَّا رَا شَمْسَ بَازِقَتًا قَالَ حَاذَا رَبِّي حَاذَا عَكْبَرِ یہ بہت بہت بڑا ہے سب سے صاحب بات ماں دیوتا ہے صاحب فرمات ماں جی آگے صاحب بات کیجئے ہاتھ جوڑیئے ان کے سامنے کھڑے ہو کے پانی میں گنگا جی کے جالے صبح صبح یہ اٹھ کے جو کہتے ہیں فَلَمَّا اَفَلَتْ جَبْ وَبِی ڈوبَا تو قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ آگے ضرورت نہیں تھی صورت سے آگے تو کوئی چیز اور ترنی نہیں تھی نا جس کو انہوں نے دیوتا بنانا تھا آخری مہا دیوتا صاحب بھی جب آ گئے تو اس کے بعد یہ بات گئی ریٹم ہوتا ہے قامت کا میں بری الظلمہ ہوں تمہارے شئے میں تو اس کو انہی سقیم جو وہاں آیا ہے قرآن میں اوہ وہاں آؤں گا تو بتاؤں گا روایت میں وہاں کیا بات بتا دی ہے نظرہ فِ النجوم وہاں کہا نظرہ کے معنی ہوتا ہے تنقید کر نے ان کے اوپر ان الفاظ میں تنقید کی اور اس سے کہا کہ ہم سکف بیس ہوں یہ انگریزی کو ترجمہ ہے میں تو تنگ آگئے ہم تمہاری اس روش سے اور تمہارے ان خداوں سے یہ ہیں میں سکت بذار ہوں جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہوئے اب نمودار ہوا ہے اب غائب ہو گیا ہے اس پر تو غادل آ جائے تو وہ چھپ جاتا ہے کی تو قیفیت یہ ہوتی نہیں برین مما تشرکون اور اس کے بعد عزیزان امان وہ جو ایک موحفت کا قول ہونا چاہیے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْحِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں ان تمام جاذبیتوں سے مو موڑ کر اپنی توجہات کا روح صرف اس ایک قدا کی طرف کرتا ہوں فاطر السماواتِ وَالْأَرْضَ جس کا اپنا چڑنا اور دوبنا تو ایک طرف رہا وہ جس میں وہ قوت ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو عظم سے وجود میں لانے والی وہ طاقت ہے تھا کچھ نہیں تھا نہ چان نہ سارا نہ سطارا نہ زمین نہ آثمان نہ فلک کچھ نہیں تھا اور اس کچھ نہیں سے وہ سب کچھ جس نے بنایا ہے کیا اسے کیوں نہ خدا مانا جائے تھا میں اس کی طرف توجہ ہوں ہر طرف سے رخ مور کے حنیفاً حنیف کے معنی ہوتا ہے ناک کے سے چلے جانے والا ادھر ادھر دیکھنے والا بھی نہیں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوتا ہے سورہ اعرام کی آیت اسوی تاکیٹیت تاک ہم عزیزہ نے مند پہنچ گئے اگلی آیت سے اکاسی سے ہم آئندہ اس کو شروع کریں گے جب بنا تقبل مننا انتا انتا سمیو لرہیم